اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے گاجر مولی کا پانی والا اچار بنانے کی بہت ہی زبردستی لا جواب ریسپی لائیوں بہت ہی چٹ پٹا چٹ خاردار یہ کھٹا اچار بن کے تیار ہوتا ہے بس ایک بار بنا لیں اور کئی مہینوں تک آپ اسے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی لا جواب اچاری بن کے تیار ہوتا ہے بنانے میں محنت نہیں لگتی ہے دو منٹ میں بن کے یہ تیار ہو جاتا ہے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اچار بنا کے تیار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو مولی لی تھی مولی کو میں نے سب سے پہلے واش کر لیا اس کے بعد پیل آف کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے لمبائی کے رخ میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیے سیم اسی طرح سے میں نے گاجر کی بھی کٹنگ کی ہے آدھا کلو گاجر ہے آدھا کلو مولی ہے اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر مولی گاجر کو ہلکا سا بلانچ کرنا ہے اس کے لیے میں نے پہلے پانی کو بوائل کر لیا جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا تو اس میں آپ نے گاجر مولی ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم نے اسے تین منٹ تک صرف بوائل کرنا ہے تین منٹ سے زیادہ مت آپ بوائل کیجئے گا ورنہ اس کا جو خستہ پانے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ٹوٹل آپ نے تین منٹ تک بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم نکال لیں گے اور جو اس کا پانی ہے بچا ہوا اسے آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اسی پانی سے ہم یہ اچار بنا کے تیار کریں گے کوئی الگ سے وائل پانی نہیں لیں گے کیونکہ اس کی جتنی بھی غزائیت ہے وہ پانی میں چلی گئی ہے تو اسی لیے وہی پانی کا ہم استعمال اسی کا کریں گے تو جب تک یہاں مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے رائی دانہ لیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے اچار میں جو کھٹاس آتی ہے وہ رائی دانے سے ہی آتی ہے تو یہاں پر پہلے میں اسے پیس لیتی ہوں تو یہاں پر اسے دردارا سا پیسیں گے اگر بہت زیادہ باریک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو اس سے اچار میں کڑوا بنا جاتا ہے تو ہمیں صرف کھٹا کرنا ہے کڑوا نہیں کرنا ہے اچار کو تو یہاں دیکھیں دردارا سا میں نے پیس لیا رائی دانہ اس کے بعد میں اس میں سانف ڈالوں گی تو جو اچار کے بیسیکلی مسالہ ہوتے ہیں سارے وہی ڈالنے ہیں دو ٹیبل سپون سانف کے اس میں میں نے شامل کیے اور ایک چمچ میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا اس کے بعد تھوڑے سے کلونجی کے دانیں شامل کر دیں گے ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے موٹا سا دردارا سا پیس لینا ہے اس کا پاورڈر نہیں بنائیے گا تو یہ دیکھئے مسالے میں نے پیس لیا ہیں موٹے موٹے سے اس طرح سے تو اب ہم یہ سارے مسالے اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر یہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی کچھ اور مسالے بھی شامل کریں گے جس میں نمک ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے کٹی ہوئی لال میرچ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے حلدی پاورڈر آدھا چمچ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو پانی ہم نے اس جس میں بوائل کیا تھا تو وہی پانی اس میں شامل کرنا ہے تو یہ پانی اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنا پانی آپ چاہ رہے ہیں اچار میں ڈالنا اتنا آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ پانی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میں نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ اس میں گاجر مولی اچھی طرح ہاں سے ڈوب چکی ہے تو یہ اچار بنانے کا جو میتھرڈ ہے وہ بہت ہی آسان ہے تو بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اسے تین دن کے لیے دھوپ میں رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے میکسیمم دو گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ اس اچار کو دھوپ لگا دیں گے تو کافی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچار ہمارا بہت ہی اچھا بنتا ہے اب اس میں وینگر ڈالیں گے تو وینگر آپ نے یہاں پر دو ٹیبل سپون ڈالنا ہے یہ اسے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دو ٹیبل سپون کافی رہتا ہے اس اچار کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچار ہمارا جلدی خراب نہیں ہوتا ہے تو بس اسے ہم دو سے تین دن کے لیے روز آنا ڈیلی ہم رکھیں گے دو تین دن کے لیے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے دھوپ لگانی ہے تو اسی طرح سے اسے کور کر دیں گے بیچ میں آپ نے دن میں ایک بار اس میں چمت چلانا ہے تو میں آپ کو تین دن کے بعد دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں آج تیسرا دن ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچار کی کیا پوزیشن ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچار ہمارا بہت ہی بہترین سا خوشبودار چٹپٹا بہت ہی زبردست سا اچار بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو آپ اس اچار کو اس طرح سے بنانے کے بعد آپ چاہیں تو کسی بال میں رکھ لیں یا پھر کانچ کے برطن میں رکھ لیں یا کسی بھی پلاسٹک کے ایٹ ایٹ جار میں بھی آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ اچار خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ بغیر فریج کے رکھیں گے تو آپ اسے پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو آپ اسے دو سے تین مہینے تک فریز کر سکتے ہیں یہ اچار بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس اچار کو دو سے تین دن تک رکھ کے ہی کھائے جاتا ہے تب ہی اس میں کھٹاس آتی ہے ذائقہ آتا ہے مسالوں کا کیونکہ جو ہم اس میں رائی دانہ ڈالتے ہیں دو تین دن بھیگنے کے بعد اس کا جو پانی ہوتا ہے اور جو گاجر مولی کا ذائقہ ہوتا ہے اس میں کھٹاس آ جاتی ہے اگر آپ اسے فوراں سے بنا کے کھانا چاہیں گے تو اس میں کھٹاس نہیں آ پاتی ہے صحیح سے تو اسی لیے تین دن آپ اسے رکھیں گے اس کے بعد جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا کھٹا کھٹا چٹ پٹا تیکھا اچار تو آپ اس اچار کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کیلی اللہ حافظ